اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آپ کے سامنے آرٹیکل فورٹی فور ہے قانون شہادت آرڈر کا جو ڈیل کرتا ہے کہ جو بھی ایکیوز پرسن ہیں وہ بھی کراس اگزامینیشن کے لیے لائبل ہیں اچھا یہ سمپل سا اتنا ہی لائ ہے یہاں پہ یہ رکھنے کا میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں یہ بتاؤں کہ ایکیوز پرسن لائبل ہیں یا ان پہ بھی کراس اگزامینیشن کیا جا سکتا میرا مقصد یہ تھا کہ کراس اگزامینیشن کو ڈسکس کیا جائے کراس اگزامینیشن جسے اردو میں ہم جرہ کہتے ہیں اب جرہ کیا ہوتی ہے بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو جو بھی ویٹنس ایز ای ویٹنس کوٹ میں پرڈیوس ہوتا ہے جس کی ایویڈنس ریکارڈ ہوتی ہے وہ سبجیکٹو کروس اگزامینیشن ہے جرہ اس پہ ضرور ہوگی اور جرہ کون کرے گا جن کے خلاف اس کی سٹیٹمنٹ آئی ہے جو اس کی سٹیٹمنٹ سے ایفیکٹ ہو رہے ہیں اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھ رہا اس کی سٹیٹمنٹ سے تو جرہ نہیں کی جا سکتی کہہ سکتا ہے بندہ کہ ہم نے جرہ نہیں کرنی اب مقصد جرہ کا یہ ہوتا ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کی سچائی کو سامنے لیا جائے truthfulness یا falsehood کوٹ کے سامنے آئے کہ وہ جو بیان دے رہا ہے بندہ اس میں حقیقت کتنی ہے اور فسانہ کتنا ہے یہ questioning کر کے اس سے ثابت کرنا ہوتا ہے cross examination definitely ایک آرٹ ہے کوئی بھی لا آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ cross examine کرنا کیا ہاں یہ ضرور ہے میں اس پہ آگے بات کروں گا کہ leading question کیا ہوتا ہے یہ cross examination میں کیا کچھ پوچھا جا سکتا ہے کیا کچھ نہیں پوچھا جا سکتا لیکن law یہ نہیں بتائے گا کہ آپ نے cross examination کرنا کیا یہ ایک آرٹ ہے اور case بہت زیادہ depend کرتا ہے cross examination پر کیونکہ اگر آپ کے خلاف جھوٹے گواہ پیش ہوئے ہیں تو آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے ان کو جھوٹا ثابت کرنے کا سوائے cross examination کی یا آپ کے پاس کوئی other evidence ہے جس سے آپ یہ establish کر سکیں کہ وہ جھوٹ پول رہے ہیں اگر oral evidence ہے تو cross examination کے علاوہ mostly آپ کے پاس کچھ چارہ نہیں رہتا ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لئے تو question کیا جاتا ہے detail میں جا کے اب اس پہ بھی دو رائے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ cross examination میں witness کو جھوٹا ثابت کرنا important ہے دوسری رائے اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنا case put up کرنا ہے سارا گواہ پہ دیکھیں ایک شک accused ہے چوری کا اور اس کے خلاف دو witness produce ہو گئے ہیں اب جس پہ چوری کا الزام ہے وہ ان گواہان پر جرہ نہیں کرے گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ جو گواہ وہ کہہ گئے ہیں یہ اس سے متفق ہے اس کو اس پہ اتراز نہیں ہے تو as it is ان کی statement admit ہو جائے گی پھر تو definitely اس پہ سزائی ہونی ہے کوئی ایسا fact جو اس نے evidence میں کہہ دیا ہے مثال کے طور پہ اس نے کہہ دیا کہ جی ساڑھے نو وجہ تھے رات کے اور میں نے دیکھا کہ یہ شخص فلان چیز اٹھا کے وہاں سے جا رہا تھا اب یہ ایک fact کے بارے میں اس کی evidence آگی باقی evidence اپنی جگہ پہ ہے categorically اس fact کا denial صفحہ مثال پہ آنا ضروری ہے تو اس کے لیے آپ کو suggest کرنا پڑے گا اس کو کہ آپ نے یہ جو کہا کہ ساڑھے نو بجے وہاں سے یہ چیز اٹھا کے میں گزرا اب جھوٹ بول رہے ہیں یہ under influence یہ بیان دے رہے ہیں یہ آپ وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے یہ آپ اس وقت کسی اور جگہ پہ موجود تھے یہ آپ کسی اور شہر کے رہنے والے ہیں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے نا یہ ساری چیزیں تو establish ہوں گی جو آپ کے بس facts ہیں وہاں سے نکلیں گی تو اس طرح کی اس پہ questioning کی جائے گی جس سے یہ آپ کا موقع بھی آ جائے کہ یہ جوٹ بول رہا ہے اور عدالت کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ دونوں میں سے سچا گون ہے آپ نے دنیا جہان کے سوالات کر دیئے گواہ سے لیکن اس fact کا denial آپ نے نہیں کیا جرہ میں تو ان سارے سوالات کا کوئی فائدہ نہیں ہے each and every fact جو کوئی گواہ اپنے بیان میں کیس سے متعلق کہتا ہے جو آپ کی نظر میں آپ کے لئے نقصان دے ہے آپ کے کیس کے لئے نقصان دے ہے اس کا denial آنا ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا کیس بلڈ اپ کرنا ہے ایک الزام لگ گیا کسی شخص پہ کسی بھی جرم کا وہ ان کا موقف ہے جو الزام لگا رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں کہ اس نے ساڑھے نو بجے وہاں سے چوری کی ہے وہ ان کا موقف ہے آپ کا موقف یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس دن اس شہر میں تھے ہی نہیں یا آپ ساڑھے نو بجے کسی اور جگہ پہ تھے یا اگر کسی اور جگہ پہ تھے بھی نہیں اور کوئی ایسی ایویڈنس بھی نہیں ہے جو ثابت کرے کہ جی آپ وہاں پہ نہیں تھے تو آپ ایک اپنا موقف ہو سکتا ہے کہ آپ ساڑھے نو بجے کر کے آ رہے تھے آپ کہاں تھے آپ وہ کیس بھی پٹ اپ کر سکتے ہیں وہ پھر آپ کو وہ جب برڈن شفٹ کر لیں گے کہ جی آپ یہاں نہیں وہاں تھے جب آپ کوئی بھی پلی لی جاتی ہے تو پھر برڈن شفٹ ہو جاتا ہے پہلے اسٹیبلش کرنا ہے پروسیکیوشن نے کہ آپ مجرم ہیں لیکن جب آپ پلی لے لیں گے آپ یہ کہیں گے کہ جی میں یہاں نہیں تھا میں وہاں تھا تو آپ ایک نیا فیکٹ انٹریوز کر رہے ہیں تو پھر اس کو اسٹیبلش کرنے کی ذمہداری آپ پہ آ جائے گی تو ڈینائل اس چیز کا ضروری ہے اور اس کا ایک ہی میڈیم ہے کراس اگزیمنیشن ویسے بھی کی جا سکتی ہے آپ اپنی ایویڈنس پر بھی ڈینائل دے سکتے ہیں لیکن اگر کوئی فیکٹ وہ نیریٹ کر گیا ہے اپنی ایویڈنس میں تو اس کی ڈینائل تو وہاں پہ بہت ضروری ہے اس کی ڈینائل آپ نہیں کریں گے تو وہ تو فیکٹ ایڈمیٹیڈ ہو جائے گا قانون یہ سمجھے گا کہ آپ نے کیونکہ اس کا ڈینائل نہیں کیا تو آپ مانتے ہیں یہ جو بات کر رہے ہیں تو ڈینائل بہت ضروری ہے تو پہلا پرپس ہو گیا ڈینائل آپ نے اس فیکٹ کا ڈینائل کروانا ہے کراس اگزیمنیشن میں دوسرا ہو گیا آپ نے اپنا کیس پوٹ اپ کرنا ہے اپنا کیس کیا ہے آپ کا یہ ہے کہ جی بیٹنس جو آپ کے ساتھ پرڈیوس ہویا اس کے ساتھ آپ کا کوئی تنازہ ہے آپ پوٹ اپ کر سکتے ہیں کہ یہ جو جتنا بھی سٹیٹمنٹ تم نے جھوٹ ہی دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا ملزم کے ساتھ فلان فلان تنازہ چل رہے ہیں آپ یہ کوئسچن کریں گے اس پہ اس سے غرض نہیں ہے وہ جواب کیا دیتا ہے آپ کا محقف تو آ جائے گا نا مثل پہ وہ آنا ضروری ہے اور کبھی یہ تو توقع رکھنی نہیں چاہیے کہ جو ویٹنس ہے وہ جو آپ چاہتے ہیں وہ جواب دے گا وہ کبھی نہیں دے گا اس کو بھی تیاری کر کے لائے گیا گیا گوٹ میں جہاں پہ ضروری ہو اور آپ کو لگے کہ کوئی بھی ملزم یا شخص جو بھی ہے جب اس کو ڈیٹیلز کا نہیں بتا اور اس کو ڈیٹیلز میں لے جایا گیا تو یہ سارا سمجھ آ جائے گی سچ نکل آئے گا کہ یہ جھوٹا گواہ ہے تو بے شک جائیں ڈیٹیل میں لیکن کوئی بھی ڈائریکٹ کوسچن پوچھنے سے اتناب کرنا شاہیے کیونکہ اگر آپ ڈائریکٹ کوسچن پوچھیں گے تو وہ ڈبل ایج ویپن ہے اگر آپ کا مطلوبہ جواب آ گیا تو آپ کا کیس اسٹیبلش اور اگر آپ کا مطلوبہ جواب نہ آیا تو اس کا کیس اسٹیبلش مثال کے طور پر ڈائریکٹ کوسچن کیا ہے ایک بندے نے بتایا کہ جی ساڑھے نو بجے اس نے آپ کو گزرتے دیکھا تو آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس نے کتنے بجے دیکھا اگر آپ پوچھیں گے کہ تم نے کتنے بجے دیکھا ہے اس کو گزرتے ہوئے وہ کہہ دے گا جی ساڑھے نو بجے ساڑھے نو تو اسٹیبلش ہو گیا پھر یہ ڈائریکٹ کوسچن ہے ہوفولی آپ نے انجوائے کیا ہوگا یہ کروس اگزیمنیشن کی جنرل ڈسکیشن تھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی نماز کا وقت ہو گیا ہے اپنوں اور اپنے گرد و نواق کے لوگوں کا خیال رکھے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ